موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام استقبال ہے اب سب کا ایک نئے ولوگ میں اس وقت ہوں میں محمد علی روڈ ممبئی اور یہ جو علاقہ ہے یہ قلبہ دیوی اور شیخ مومن سٹریٹ چپی چول نام ہے اور یہ بہت ہی مشہور جگہ ہے خاص کر کے کپڑوں کی مارکٹ کو لے کر کے یہاں پر چاروں طرف ہم دیکھ سکتے ہیں بہت بڑے بڑے اور پرانے پرانے مارکٹس ہیں ہاں منگل داس مارکٹ ہے جو سنس 1904 1904 سے قائم ہے اور ماشاءاللہ یہ تاریخی مسجد جامع مسجد ممبئی اس وقت ساڑھے یارہ بج رہے ہیں جمعہ سے پہلے کا وقت ہے اور مجھے کسی نے بتایا کہ بارہ سوہ بارہ بجے مسجد کا ڈور اوپن ہوگا دروازہ کھلے گا تو اس کے بعد میں کوشش کرتا ہوں اندر جا کر کے بہت ساری دیکھنے لائک چیزیں ہیں چونکہ بہت ہی تاریخی اور پرانے مسجد ہے تو اس کے ستون اس کے نقش و نگار اور اس کے فرش اور اس کی ساخت اس کی بناوٹ اندر کا جو پرسکون اور روحانی ماحول ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ دکھائے جائے لیکن پہلے میں سوچ رہا ہوں کہ ذرا کسی کمیٹی کے ممبر سے پوچھ کر کے یا جو ذمہ داران حضرات سے ان سے اجازت طلب کر کے اگر اجازت مل جائے تو میں کوشش کروں گا اندر پورا پوری مسجد کو دکھانے کی اچھے طریقے سے اور اگر اجازت ہو سکتا ہے نہیں ملے تو پھر آپ یہ باہر سے تو دیکھی سکتے ہیں الحمدللہ جو بھی مانگا جب بھی مانگا تو نے دیا کر دے کر ہم صف خدا میرے مولا میرے مولا یا اللہ کر دے کر الحمدللہ سبحان اللہ یہ مینڈور ہے الحمدللہ دروازہ کھل چکا ہے اور میں کوشش کروں گا اندر جانے کی الحمدللہ بندینہ چیز کو بھی جامع مسجد ممبئی کی زیارت کا موقع نصیب ہوا اور جمعہ کی نماز یہاں پر ادا کی اللہ تعالیٰ کے فضل قرم سے جو روح پرور مناظر دیکھے وہ ناقابل بیان ہے درداخل ہونے کے بعد اور پوچھتاچ کے بعد ایک ذمہ دار سے ملاقات کی اور اس تاریخی وراست کو اپنے کیمرے میں محفوظ کرنے کی درخواست و اجازت طلب کی لیکن کچھ مسلحتوں کی بناس پر اجازت نہیں مل سکی اور بندے نے پھر اسرار کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا اور باہر حصے کا تو مختصر ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہے قدیم تاریخی فن تعمیر کے کچھ نمونے فوٹوز کے شکلے میں مختصر تاریخ کے ساتھ پیش خدمت ہے امید ہے کہ آپ لوگ اسے پسند فرمائیں گے ناظرین اکرام یہ وہ مسجد ہے جو پچھلے سوا دو سو سال کے عرصے سے حالات کے سرد و کرب کا مقابلہ کرتے ہوئے تو زانہ ہزاروں بندگان خدا کو اپنے خالق کے حضور سجدہ ریز ہونے کا موقع فراہم کرتی ہے اور اس کی تعمیر کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی تعمیر میں کسی بادشاہ یا نواب کا نہیں بلکہ ممبئی کے عام مسلمانوں کا خون پسینہ خرش ہوا ہے جامع مسجد ہندوستان کے تاریخی اور تجارتی شہر ممبئی کے علاقے میں کرافٹ مارکٹ کے قریب کلبہ دیوی محلے میں واقع ہے ممبئی ملک کی معاشی راجدانی ہے تو یہ علاقہ جہاں یہ جامع مسجد واقع ہے وہ ممبئی کی معاشی راجدانی ہے ناظرین کرام اٹھارہ ہوئی صدی عیسوی میں اس مقام پر باغات اور کھلی زمین کے درمیان ایک بڑا حوز موجود تھا اور اس کا تعلق گوا اور کالکٹ میں تجارت کرنے والے ایک کوکنی مسلمان تاجر کا تھا جنہوں نے تقریباً اس ویسن سترہ سو پچھتر میں مسجد کی تعمیر پر رضا مندی ظاہر کی اس شرط پر کہ حوز کو ختم نہ کیا جائے تعمیراتی کام شروع ہوا اور ستائیس سال تک چلتا رہا پوری مسجد قدرتی آبی زخیرے پر آباد ہے جب اس علاقے میں مسجد کے لئے مناسب جگہ کی تلاش شروع کی گئی اس وقت اہل خیر حضرات کو یہ جگہ بہت مناسب معلوم ہوئی حیال ہوا کہ تالاب کو بھرنے کے بعد ایک اکڑ سے زائد جگہ جو ملے گی اس پر مسجد کی تعمیر کی جائے اس تالاب کے مالک جناب مومن صاحب رحمت اللہ علیہ تھے جو بہت بڑے تاجر تھے انہوں نے مسجد کا لحاظ کرتے ہوئے اصل قیمت سے کم بارہ ہزار روپیے میں کوکن ہی کے ایک تاجر محترم حمزہ پٹیل صاحب نور اللہ مرقدہو کو وہ تالاب سپرد کر دیا بارہ ہزار روپیے اس زمانے میں بہت خطیر رقم تھی اس وقت کی قیمت کے اعتبار سے تقریباً اسی لاح روپیے بنتے ہیں یہ اس دور کی بات ہے جب ممبئی میں اکثریت کے اعتبار سے دو ہی قوم آباد تھی غیر مسلموں میں کولی جو سمندر سے مشلیہ پکڑتے تھے اور فرخت کرتے تھے اور مسلمانوں میں کوکنی جو جہازوں کے مالک ہوا کرتے تھے اور سمندر کے راستے سے تجارت کرتے تھے اس وقت کوکنی مسلمانوں کی تنظیم جماعت المسلمین جو قوم کے درمیان ملی اور رفاہی کام کیا کرتی تھی جناب مرحوم حمزہ پٹیل صاحب رحمت اللہ علیہ نے جماعت المسلمین کے ذریعے مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا کوکنی کے دو تاجر برادران نتھو پٹیل اور بیکن پٹیل نے اس میں بھرپور معاونت کی بہرحال سترہ سو چہتر عیسوی میں اللہ کا نام لے کر طالعب میں پتھروں کے کھم بکھڑے کیے گئے اور سترہ سو پچھتر عیسوی میں باقائدہ مسجد کی امارت کا کام شروع ہوا ماہرین سے نقشے بنوائے گئے ماہر مزدوروں کو ملک بھر سے جمع کیا گیا اور کہتے ہیں کہ انگریز آرکیٹیکٹ سے بھی نقشہ بنوائے گیا اور بلاخر مہر علی نام کے ایک انجنئر کا نقشہ پسند کیا گیا علا پر مسجد تعمیر کرنی تھی اس لیے مضبوط پتھروں کی تلاش شروع ہوئی خدان سے مضبوط ترین پتھر لائے گئے برما کے جنگلات سے عالی قسم کی لکڑیاں منگوائی گئی مرحوم محمد علی روک رحمت اللہ علی نے جام مزید میں پہلے توصیر کی اور پھر اس کی تزین و آرائش کا کام کیا اوپر کے پورے حال کا کام اس طرح کیا گیا کہ درمیان کے حصے میں ایک بھی ستون نہیں ہے چھت میں خوبصورت پھول پتوں کی مینہ کاری کی گئی ہے جس میں خالص سونہ بھی استعمال کیا گیا ہے مزین میں استعمال کیے گئے سونے کی قیمت آج کرونوں روپے میں ہوگی مرحوم محمد علی صاحب رحمت اللہ علی نے اپنی بہت سی جائدہ دیں بلڈنگیں پرپرٹیز مسجد کے لیے وقف فرما دی جن سے آج بھی مسجد کے خراجات پورے ہوتے ہیں قریبوں ضرورت مندوں کی امداد اور رفاہی کام میں خرچ کیے جاتے ہیں کوویڈ نائنٹین کی وبا کے دوران جامع مسجد کی طرف سے دواؤں اور آکسیجن وغیرہ کے لیے سوا کروڑ سے زیادہ کی رقم کار خیر میں خرچ کی گئی محترم ناظرین کرام ممبئی کے مشہور محمد علی روڈ کا نام مرحوم محمد علی روگے رحمت اللہ علی کے نام پر ہی رکھا گیا ہے مسجد کے دو داخلی دروازے ہیں جہاں سنگ مرمر کی سیڑھیاں ہیں جن پر خوبصورت نقاشی کی گئی ہے بائیں طرف محرابدار ستون ہے جہاں سے حوز کا نظارہ بھی ہوتا ہے تو انتہائی دید عزیب ہے ممبر بھی سنگ مرمر کا ہے اس میں عمدہ نقاشی کی گئی ہے اور کافی بلند ہے آٹھ سیڑھیاں ہے اس میں محراب میں مکمل سنگ مرمر ہے اندرونی حصے میں سولہ صفے ہیں ہر صفے میں تقریباً سو آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں اوپر کی منزل بھی اسی ترتیب پر اتنی ہی بڑی ہے ہن سمیت پوری مسجد میں بے ایک وقت آٹھ ہزار آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں عورتوں کے لیے بھی الگ سے معقول انتظام ہے محترم حضرات جامع مسجد ٹرست کے تحت اور بھی مسجدیں ایک ہائی سکل اور ایک بڑا قبرستان ہے جہاں عمدہ سہولتوں کے ساتھ ساتھ لاوارس لاشوں کی تجہیز و دکفین کا بھی ٹرست کی جانب سے نظم کیا جاتا ہے جامع مسجد کے ایک حصے میں یہاں کا مشہور اور تاریخی کتب خانہ ہے الحمدلللہ بندین اچیز نے نماز جمع سے قبل اتمنان سے کتب خانہ کا دورہ کیا اس کتب خانہ میں تقریبا پندرہ ہزار سے زیادہ قدیم نایاب کتاب اور قیمتی مختوتات کا زخیرہ ہے جن میں سے بہت سی نایاب کتاب اور قدیم مختوتات کو شوکیش میں نمائیہ کیا گیا ہے جامع مسجد کے بانیان مسلقن شافعی تھے کوکن میں مسلم ماشندگان کی اکثریت شافعی ہے ممبئی میں بھی بڑی تعداد میں کوکن کیرالہ اور جنوبی ہند کے مسلمانوں کی بڑی تعداد مقیم ہے جو شافعی فقہ کے مطابق عمل کرتے ہیں لہذا ان کے آسانی کے لیے شافعی فقہ کے مطابق ایک دار الفتابی جناب مفتی اشفاق صاحب زید مجدہ کی نگرانی میں قائم ہے اور رویت حلال کمیٹی بھی یہاں برسوں سے قائم ہے دورونا وبا کے دوران جامع مسجد کے حوز کو تیس سال کے بعد صفائی کے لیے مکمل خالی کیا گیا اور اس سمنٹ جیسی تو نہیں لگتی اس بات یہ ہے کہ دعائی سو سال مسلسل پانی میں رہنے کے باوجود عمارت روز اول کی طرح مضبوط اور مستحکم ہے دیواروں کا رنگ تک نہیں بدلا ہے یقینا یہ سب بانیان کا اخلاص اور اہل خیر حضرات کی نیک کا نتیجہ ہے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اپنے اس پاکیزہ اور مقدس گھر کو ہر شرور و فتن سے محفوظ رکھیں اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہونے والے تمام ملی اور تنظیمی کام کو شرف قبول اتا فرما کر اللہ ہم تمام کو اس مسجد اور تمام مسجد کو آباد کرنے کی صحیح معنی میں فکر نصیب فرمائیں ملتے ہیں کسی دوسرے ولوگ میں تب تک کے لیے خدا حافظ شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ